بی جے پی تو نہیں اور کم سے کم پاکستان کے جو پرائیم نیسٹ ہیں وہ واجپائی جی کی جو پالسی رہی ہے ڈائیلوگ اینڈ ریکنسلیشن یعنی دو ہمسایہ کو کیسے کس طرح سے مل جل کے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلے کشمیر کے حل کے حوالے سے بھی ڈائیلوگ پروسس کی بات کرتے تھے واجپائی جی تو یہ اچھی بات ہے کہ کم سے کم جو ہمارا ہمسایہ ملک پاکستان اس بات کو سمجھتا ہے بی جے پی والے اس پالسی کو نگیٹ کرتے ہیں بلکہ جو جمہو کشمیر جو ہم جیسی جماعتیں جمہو کشمیر کا جو سپیشل سٹیٹس ہے اس کے اردگرد جمہو کشمیر کے ایک سلیوشن چاہتے تھے اس کو بھی بی جے پی نے انڈو کر کے اس کو بھی سکرائب کر کے انکونسٹوشنلی اس مسئلے کو اور زیادہ پیچی ادا کیا ہے تو میرا یہ ہے کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا مسئلے کشمیر کے ریکنسلیشن کا دیالوج کا öst کیا نہ لیٹ massacre مجھے وہ نہیں معلوم ان نے کیا کہا پر ہمارا یہ ماننا ہے جمہو کشمی کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے جو ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے کچھ بنیادوں پہ کہ ہم دونوں جو ہے ایک سیکلر رزم میں یقین رکھتے ہیں اور ہم نے بھی یہاں جو اس وقت یہاں مہراجہ کا راج تھا اس کے خلاف ایک جمہوری نظام قائم کرنے کے لئے بہت لمبی لڑائی لڑی تو ہمارا یہ ماننا ہے پی ڈی پی کا یہ سمجھنا ہے کہ جمہو کشمی کے مسئلے کا حل جو ہے وہ کانسٹوشن کے اندر ہوگا اور کانسٹوشن نہیں ہمیں ایک سپیشل سٹیٹس دیا تھا اس ملک کے اور جو آپس میں دونوں ملکوں کے رشتے ہموار ہو جائیں اچھے ہو جائیں راستے کھل جائیں اور راستے کھلیں آنا جا آوا جا بھی ہو فریڈ ہو باقی چیزیں ہو تو وہ ہمارا پی ڈی پی کا ماننا ہے کہ اس میں ریکنسلیشن اور ڈائلوگ جو باج پائی جی بار بار کہتے تھے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے مہم جو ریسنٹ آرڈرز آئے ہیں سٹیٹ لینڈ کی ایوکشن کو لے کر اس پر آپ چاہتے ہیں گی چیپ دور دراز علاقوں میں دہی علاقوں میں اس طرح کی جو زمین کا واپس لینے کا جو پروسس ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور عام لوگ سے پر ہو رہے ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب بھی کوئی کانون بنتے ہیں وہ لوگوں کی ویل فیر کے لیے بنتے ہیں بلائی کے لیے بنتے ہیں میں دیکھ رہے ہیں دو ہزار انیس کے بعد جتنے بھی کانون یہاں لائے گئے ہیں ان کو ہتھیار کی طرح استعمال کیا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کے خلاف جو زمین کے لیے ان کو ہمولیٹ کرنے کے لیے اور ان کو پنش کرنے کے لیے اور یہ جو لوگوں کو سرکاری زمین جس پہ وہ سالہ سال سے رہ رہے ہیں گریب لوگ ہیں پانچ مرلہ چھ مرلہ دس مرلہ زمین ہیں ان کے پاس اس پہ مکان بنے ہیں تو آج ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ زمین کھالی کر دو تو مجھے لگتا ہے یہ ایک پنشمنٹ ہے اور ایک جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ہتھیار کی طرح یہاں کے لیے قانون بناتے ہیں اور اس کو ہتھیار کی طرح یہاں کے لوگوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں رہے گا مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے جو مکشمی کے لوگوں کے صبر کا امتحان لے رہی ہے تو ایک وقت انکریب آنے والا ہے کہ جب یہاں کے لوگ جو ہیں اور کہتے ہیں نا اس سے زیادہ برداشت کرنی پائیں گے آج سے بہت سال پہلے انہوں نے ایک تعداد بتائی تھی کہ جو پلگرمنٹ کی ہونی چاہیے وہ چار ہزار یا ساڑھے چار ہزار سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے وہ انہیں چار اور پانچ ہزار کے بیش میں ہونے چاہیے جو وہاں جائیں اور جو پہلے گوڑوں پہ جاتے تھے پالکی میں جاتے تھے پیدل جاتے تھے تو جو انوائرمنٹ ہے اس کا بھی بچا ہوتا تھا تو یہ میں خالی امرنات یاترہ کے لیے یا ویشن دیوی کے لیے نہیں کہہ رہے ہوں آپ خود ہی دیکھ لیجئے گاومک گلیشر جو ہے وہاں کی یاترہ کو کیسے رگلریز کیا گیا ہے وہاں چار سو پانچ سو سے زیادہ لوگ جائی نہیں سکتے ہیں اور گاومک گلیشر کے اندر نہیں جا سکتے ہیں دسٹنس پہ رہتے ہیں تو یہی بات میں نے کہی کہ جو جوشی مٹ میں ہوا اور جس طرح سے وہاں کے انوائرمنٹ کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے جو چار دام کی سڑک بنا بنا کے باقی چیزیں کر کر کے ٹینلز کھوڑ کے وہاں کے لوگ اس وقت پاور پروجیکٹ بنا کے وہاں کے لوگ اس وقت مصیبت میں ہیں یہ حال کہیں کل ہمارا نہ ہو کیونکہ ہمارے یہاں بھی سڑکیں جنگلوں میں لی جا رہی ہیں پورا کیو تک بنایا جا رہا ہے اور تعداد کے اوپر کوئی لیمٹ نہیں ہے تو کہیں خدا نہ خواستہ کل کو یہاں بھی اس قسم کی ٹریجڈی نہ ہو اور یہاں بھی اس قسم کا کھلوار جو ہمارا بڑا بہت ہی ہمارا ڈیلیکیٹ ہے ہمارا انوائرمنٹ اس کے ساتھ اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جمہور کشمیر کے لوگوں کے پاس اس کے سوا تو اگر اس کے ساتھ بھی کھلوار کریں گے تو یہی ہوگا نتیجہ یہی ہوگا ہم لوگ جو ہے کشمیر کے لوگ مسلم میجارٹی کمیٹی جو ہیں ہم اپنی جگہ ہمیشہ ہمیں افسوس ہوتا ہے ایک ملال ہے دل میں کہ ہمارے پاس ایک منسکیل مائنورٹی تھی کشمیری پنڈٹس کی اور ہم ان کو یہاں کے جو بندوق ہے ملٹنٹ کی اس سے بچا نہیں سکے یہ ہمیں ملال ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی ہم کو ملال ہے کہ ایک سیکلور انڈیا میں ایک ہندو میجارٹی جہاں پر ہے پورے کنڈری میں وہاں ایک منسکیل مسلم میجارٹی ایک سٹیٹ تھی پرائم منسٹر کے پاس اور اس کو جس طرح سے انہوں نے ڈس میمبر کیا اس کو جس طرح سے انہوں نے توڑا اس کو جس طرح سے انہوں نے ڈس امپاور کیا اس کے جس طرح سے ٹکڑے کیے تو اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے مائنورٹیز ایک مسلمان مجارٹی سٹیٹ کو چن کے اس کو اس ساتھ اتنا بڑا برطاو کیا تو ایسے میں مسلمانوں کو ریچ آٹ کیا کریں ایک آخری سوال آپ کی گورنمنٹ تھی ریکلیمنگ دی لیگیسی آف دس کنٹری بچ اس آئیڈی آف انڈیا بارت جوڑو یاترہ جو میرے لیے وہ مانے رکھتی ہے کہ کانگرس پارٹی کی جو ایک سٹرگل رہی ہے اس ملک کو نہ صرف آزاد کرنے میں بلکہ اس ملک کو ایک سیکلر ڈیموکریٹک کنٹری بنانے میں ہے جس کو بی جے پی اس وقت تار تار کرنے پر تلی ہوئے جس کانسٹوشن کو وہ برباد کرنے کے اوپر تلی ہے تو اس کے لیے اس وقت راہل گاندی جی نکلے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ملک کا جو فیبرک ہے جس کو بی جے پی تار تار کر رہے ہیں اس کو دوبارہ سے وہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسے میں ان کے ساتھ کہاں کون جڑتا ہے وہ میرے لئے مانے نہیں رکھتا ہے پر اس کا مقصد کیا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو کومینل پولٹکس کا جو خیمیازہ بگتنا پڑا ہے وہ ہمارے جمہو کشمیر کے لوگوں کو بینگ اپ مسلم میجارٹی سٹیٹ ہم کو بگتنا پڑا ہے بینگ اپ مسلم میجارٹی سٹیٹ ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے تو اس لئے جو بھارت جوڑو یادرہ ہے یہ میرے خیال میں اس کے بغیر اور کوئی آپشن نہیں تھا کنٹری کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کانگریس کے پاس جو ان کی لیگیسی ہے آئیڈیو آف انڈیا سیکلر انڈیا ڈیموکراتک انڈیا اس کو ریکلیم کرنے کا تو اس لئے ہم اس بھارت جوڑو یادرہ کو گلکم کرتے ہیں اور اس میں پارٹسپیٹ بھی کریں گے ڈیموکراتک انڈیا اس کے پاس